تو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہم آٹھ ویکٹ سے ہارے اور ویسٹ انڈیز نے میں فور دیا کہیں پر ٹکنے نہیں دیا جس طریقے سے کمال کی بلے بازی نکل اسپورن نے کی برینڈن کنگ نے کی ہم کہیں پر ٹکے نہیں فائنل میچ ہے لیکن کچھ نہیں ہو پایا اور انت میں جا کر کہ آٹھ ویکٹ سے نہ صرف ویسٹ انڈیز کی ٹیم میچ جیتی بلکہ س ٹیم کے لئے ایک بہت بڑا لرننگ لیسن رہا حالانکہ ہاردک پانڈیا کا گصہ فوٹا ہے ٹیم انڈیا کے کپتان نے صاف طور پر کہا کہ اس وجہ سے ہم میچ ہار گیا اور انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے شاید بھارت کے ٹیم میچ ہار گئی کیونکہ ان کا جو کہنا تھا کہ جب میں باتنگ کرنے کے لئے آیا اس سمیں ہمیں ٹیم انڈیا کو مومنٹم دینا تھا لیکن شاید میں اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کر پائے ایک طریقے سے وہ یہی کہنا چاہ جہاں پر میں باتنگ کرنے کے لئے آیا اس سمیں انہوں نے سولہ گیندوں میں ماتر آٹھ رنڈ بنایا تھے کل ملا کر کے اٹھارہ گیندے میں چودہ رنڈ بنا کر کے گئے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں دھنگ سے باتنگ کر لیتا اگر میں تیجی سے باتنگ کر لیتا مومنٹم اگر ہمارے ساتھ میں ہوتا تو یہ سکور کچھ اور ہی ہم بنا دیتے اور ویسٹن لیز کے لئے چیلنج کرتے لیکن ساتھیں ساتھ انہوں نے نئے لڑکوں کے بارے میں کہا کہ ہمیں کوئی ف محنت کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ پروسس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہار اور جیت لگی رہتی ہے اگر ہار بھی گئے تو زیادہ ہمیں پریشانی نہیں ہے کیونکہ پروسس بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی نئے لڑکے ورلڈ کپ میں دھبال مچاتے ہوئے نظر آئیں گے اسی ویسٹ انڈیز اور یو ایسے میں یہ کہنا ہے کپتان ہاردک پانڈیا کا لیکن اپنے آپ پر گصہ ہوتے ہوئے نظر آئے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جب میں بیٹنگ کرنے کے لیے آیا اگر میں وہاں پر ڈھنگ سے بیٹنگ کر دیتا تو شاید چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آتی لیکن یوباؤں کے بارے میں کہا کہ کئی سارے پوزیٹیبز ہم نے دیکھے ہیں جس طریقے سے دو شنے سے ہارنے کے بعد ہم نے دو دو کیا کریڈٹ ہر یوبا کھلاری کو جاتا ہے اور لگاتار ہم اسی طریقے سے محنت کریں گے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سوال یہی ہے کہ انت میں جا کر کے ہمیں ویسٹ انڈیز سے بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اسے کب تک آپ جھیل پاؤ گے لگاتار آپ برے ریس پوچٹر کے ساتھ میں کہ آپ ہاردک پانڈیا کی بات سے سہمت ہیں یا آپ نہیں سہمت ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا